اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتی ہوں سب خیرے سوں گے حالیم کی آج کی اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہوں آج جائے ہیں اس کی آنکھیں آمارت پر ہی جمعی تھی اور ذہن دھندلکوں میں بھاسا ہوا تھا سلطنت محل کے حرم میں خوشگوار سی دھوپ سینک رہی تھی پائے پاک میں گھاس کی ننی پہاڑی تھی جس پر کنوپی بنی ہوئی تھی کنوپی کی چھتری دلی میز کرسیاں لگی ہوئی تھی وہاں ملکہ یان سفو ٹیک لگائیں گرم جائے سے گھونٹ گھونٹ بھی رہتی سنیری تاج سر پر رکھا تھا اور بالوں کا جوڑا بند ہوا تھا وہ نوجوان اور خوبصورت تھی مگر اہتے کا روب اب شخصیت کا حصہ بن چکا تھا دفتن وہ پیالی رکھ کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی نیچے نشیب سے کنیزوں کی معید پر چلتی آ رہی تھی اوپر آ کر اس نے جھک کر تازیم بیش کی ملکہ یان سفو نے مسکر آ کر سر کو خم دیا آئیے شہزادی بیٹھئے تالیا مسکر آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھی نارنجی ریشمی میکسی میں ملبوس ہیروں سے مرسا تاج پہنے وہ بالوں کو گھنگریالہ کیے نکھری ہوئی لگ رہی تھی شہزادی تاشا کی طرف سے تحفہ قبول کیجئے اس نے اشارہ کیا دو کنیزیں آگے آئی اور ایک چکور شہز سامنے رکھی جس پر کپڑا گروا تھا کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک تین فٹ اونچی دو فٹ چوڑی پینٹنگ تھی تصویر دیکھتے ہی یان سفو کے لب کل گئے وہ یان سفو کا پورٹرک تھا درہ داری سے مسکراتی ہو ملکہ ہو بہو اصل کا آکس دیتی تھی یان سفو کی آنکھوں میں ستائی شبری اس نے بے یقینی ستالیا کو دیکھا جس نے سر کو پورا چکا کر اٹھایا یہ میں نے بنایا ملکہ آقا دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا ان کو آقا کی خوابگاہ میں ہونا چاہیے میں بہت متاثر ہوئیوں تاشا پھر کنیزوں کو اشارہ کیا اس کو آقا کی طرف بجھوا دو وہ رخصت ہوئی تو متاثر اور ممنون سی یان سفو نے تالیا کو دیکھا آپ کے اس فن سے نہ آشنا تھی میں یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے جب میں یتیموں کی طرح ایک دوری افتہ تک کلے میں بڑی ہوئی تھی تو یہ کام سیکھا تھا آپ کو اچھا لگا میری محنت وصول ہو گئی اور یہ پہلے دفعہ نہیں ہے کہ میں نے حکمران کی بیوی کی تصویر بنای ہے دوبارہ وہی کام کرنا اچھا لگا مجھے اسے کچھ یاد آ گیا تھا چند لمحے دونوں کے پیچ خاموشی ہائل ہو گئی پھر یان سفو کھنکھاری چین سے آج سفو اچھی خبر آئی ہے گزشتہ ہفتے سے میرے باپا روبا صحت ہیں نظرِ بد کے تریاب کے پانی سے اپنا اثر کیا ہے میں ان کے لئے آپ کی ممنوع ہوں شہزادیں آپ مجھے شرمندہ کر دیئے ملکان والد کا رشتہ کسی بیٹی کی سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے یان سفو خور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پر اداسی کھل گئی تھی آپ کی اپنے والد سے ناچا کی کس بات پر ہے تالیا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی وہ مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہتے اور میں یہاں رہنا نہیں چاہتی پھر گرٹن موڑی تو دیکھا نیچے سب سے زار پہ ہرنوں کی جوڑی ٹھیل رہی تھی یوں ہی اسے اشر کے کلے کا لونی آتا گیا اور وہ ہرن اس نے سرچھٹکا یان سفو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہور دیکھ رہی تھی کچھ یاد آگئے آپ کو شہزادی میرا شہر میرا گھر جہاں بہت سے لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں تو ملائیے نا اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے اس نے گہری سانس لے کر یان سفو کو دیکھا آپ نہیں سمجھ سکتی اگر ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی اسی لئے بابا مجھے جانے نہیں دے سکتے واپس تو صرف ایک جگہ سے نہیں آیا جاتا پتری تاشا شہزادی تاشا اور وہ ہے تین چاند والا آسیب زدہ جزیرہ اس کے علاوہ ہر جگہ سے واپسی ممکن ہے ملکہ نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی تین چاند والا جزیرہ وہ چونکی ہاں ملائیہ کا وہ آسیب زدہ جزیرہ جس میں ساری کشتیاں اور جہاز ڈوب کر غائب ہو جاتے ہیں اسی لئے اب وہاں کوئی نہیں جاتا تالیہ ہلکے سے ہزتی نہیں ادھر نہیں مجھے جہاں جانا ہے وہ جگہ اتنی پر آسیب نہیں ہے جتنے پر اسرار وہاں کے لوگ ہیں تھنڈے اور معاف نہ کرنے والے اس کا چیرہ پھر سے بچ گیا ملکہ نے غور سے اس کا چیرہ دیکھا کیا وہ بھی ایسا ہے اس کے سوال نے خوشکوار صبح میں اداس نخمے کھول دیئے تھے تالیہ گرتن مور کر درختوں کو دیکھنے لگی وہی تو ایسا ہے ایک چھوٹی سی غلطی پر مو مور لینے والا معاف نہ کرنے والا میں تو اسے ہر سڑ میری اور بے رخی کے لئے معاف کر دیتی تھی ملکہ پھر مجھے ندامت میں ڈال کر وہ میرے سارے اچھے کاموں پر پانی کیوں پھیر دیتا ہے ندامت یا سرمشاری میں ڈال کر تالیہ نے اداس نگاہیں اس کی طرف مور دی دونوں میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی چاہیے جبکہ سرمشاری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں ایک ناکامی ایک بربادی ندامت اچھی چیز ہے پتری تاشا مگر سرمشاری تو جان لیتی ہے تو بس ملکہ کا چہرہ دیکھے گئی وہ کم عمر تھی مگر جب نخوت اور بغض کی پردے دونوں کے درمیان سے ہٹے تو اندر سے ایک مخلص عورت نکل کر سامنے آئی تھی میں اپنی غلطی پر نادم ہوں سرمشار ہوں مجھے کیسے علم ہوگا اگر تم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگو تو تم سرمشار ہوں یہ محلک رویہ ہے میں شاہ چین کی دختر ہوں میں نے آلہ پائے کے آستازہ سے تربیت حاصل کی ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گی تو کبھی پرعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتی میں نے کسی کا اتبار توڑا ہے اب میں اپنی عزت کیسے کروں ملکہ نے لمحہ بھر کو سوچا اپنی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھو مگر پھر یہ بھی تو دیکھو تم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہو یہ کام بے حد زبر اور عظم و حمد والا ہے تمہیں اس دید و جہد میں اپنی عزت کرنی چاہیے تالیہ جبرن مسکرائی اور سر اس بات میں ہلا دیا میں کوشش کروں گی کیا تم محبت کرتی ہو اس سے وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی محبت؟ وہ زخمی سا مسکرائی پتہ نہیں مگر یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کئی زمانوں کا سفر ایک ساتھ کاٹا ہے اس کے لئے جان دے بھی سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں اس سے ناراض ہوں مگر اس کے ساتھ وفادار ہوں سچ پوچھیں تو دل سے صرف اسی کو تو ان کو بولتی ہوں سلطان مرسل کو بھی اس دل سے آقا نہیں کہتی یہ محبت تو نہیں ہوتی شاید ملکہ حسدی پھر محفوظ انداز میں اسے دیکھا یہ محبت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے شاید پرستار ہونا اسی کو کہتے ہیں یہ پرستار کیا ہوتا ہے ملکہ کے لئے لفظ نیا تھا یا شاید استعلا آپ نہیں سمجھیں گی یہ ہمارے شہر کے روگ ہیں ہمارے زمانے والوں کو لگتے ہیں اور دل میں دہرایا تالیا تی فین گرل تم اچھی باتیں کرتی ہو تاشا میرا نہیں خیال تمہارے یہ شہر چھوڑ جانے سے میں خوش ہوں گی یہ بھی نہیں جانتی کہ اتنی جلدی میں اور تم اتنے قریب کیسے آگئے تالیا حسدی کھل کھلا کر بہت دل سے دنیا میں کوئی تعلق اتنا مخلص اور گہرا نہیں ہوتا جتنا ان دو عورتوں کا ہوتا ہے جن کا دشمن ایک ہی مرد ہو ملکہ بھی حسدی اور دلچسپی سے آگے ہوئی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی میں تمہاری واپس جانے میں مدد کروں گی تم میرے شہر کو بندھارہ کے تسلط سے نکالنے کے لئے کیا کر سکتی ہو ہمیں سلطان کا دل راجہ کی طرف سے گھٹا کرنا ہوگا سلطان کا جس دن راجہ سے اعتبار ٹوٹا اس دن راجہ کمسور ہو جائے گا دوسرا وہ آگے ہوئی اور دھیمی آواز میں کہا ہمیں راجہ کی دولت کا سراغ لگانا ہوگا میری اطلاع کے مطابق راجہ اپنی دولت کہیں پھیج رہا ہے اگر ہم اس دولت کو حاصل کر لیں تو راجہ کی کمر ٹوٹ جائے گی وہ میری اور آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوگا راجہ کی تیسری طاقت اس کے رئیس دوست ہیں ہمیں ان رئیسوں کو خوش کرنا اور اعتماد ملے کر اپنے ساتھ ملانا ہوگا ہمارے پاس ان کو دینے کے لئے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو راجہ کے پاس بھی نہ ہو وہ ہمارے ساتھ آم ملیں تو راجہ تنہا رہ جائے گا تم نفرت کرتی ہو راجہ سے نہیں میں ان کے لئے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی ملیکہ نہ وہ میری کمزوری ہیں نہ طاقت اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے وہ رسان سے مسکرہ کر بولی تو ملیکہ کی مسکرہت گہری ہو گئی دنیا میں واقعی ایسا دوسرا کوئی تعلق نہ تھا تو عورتیں ایک ہی مرد کے خلاف علامان جیا کے نیم اندھیرہ ہل میں مومبتیاں زرد پرسوں روشنی پھلا رہی تھی مہمان مختلف کرسیوں پر بیٹھے خوشکپیوں کے دوران چائے پی رہتے وہاں صرف چائے نہیں بلکہ کھانا بھی دیا جاتا تھا جو خالص چینی لوازمات پر مبنی ہوتا تھا فاتح سست روی سے کہوے سے بھری چینک اٹھائے ایک میز پر آیا جہاں دو اور اصلی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ایک سن رہا تھا اور دوسرا نم آنکھیں پہنچتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس دن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی میرا خط واپس آنے لگے ایک ہندوستانی تاجر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا اور پھر وہ عشق بارسہ اپنے ناکام عشق کی داستان سنا رہا تھا فاتح کی اس پارٹ انداز میں چائے اس کی پیالی میں انڈی لی اور اس کے ساتھ چینک میز پر ہی رکھتی اتنی چائے نہیں مگوائی ہم نے صرف ایک پیالی مگوائی تھی غم سننے والا ساتھی بگڑ کر بولا تو فاتح چونکا لباب پھری چینک کو دیکھا اور گہری سانس لی میں معذرت خواہ ہوں میرا دھیان کہیں اور تھا غلطی سے پوری کیتلی بناتی ناکام عشق رومال سے ناک پہنچ رہا تھا جبکہ اس کا دوست خفقی سے فاتح کو دیکھ رہا تھا آپ یہ چائے پی لیں ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے یہ لے لیجئے آپ بھی پی لیجئے اس نے ایک خالی پیالی دوست کے سامنے رکھی اور دوست نے حیرت سے آپ روٹھائے واقعی یہ مفت ہے جی یہ جن خاص پھولوں کی چائے ہیں اس کی طلب جیا کے دوسرے مہمان کو نہیں ہیں اس لیے یہ کوئی اور نہیں پیے گا آپ پی لیجئے مطانع سے کہتا پیچھے ہٹ گیا دوسرے لڑکے نے چلدی سے چائے پیالی میں انڈی لی اور پھر گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے اپنے دوست کی داستان سننے لگا وہ گئی ہے تو لگتا ہے جسم کا کوئی حصہ کارٹ دیا گیا میں بیکار ہو گیا ہوں دل چاہتا ہے ساری ساری رات اسی گہوہ خانے میں بیٹھا اسے یاد کرتا رہوں اس کے بارے میں نظمیں لکھتا رہوں فاتحہ واپس جا رہا تھا جب ناکام آشی کی آواز کانوں میں پڑی لمحے بھر کو وہ تھٹکا پھر آنکے بڑھایا آستینے پیچھے چڑھاتے ہوئے وہ باورچی خانے میں آیا تو نکران باورچی نے بکڑ کر اسے دیکھا تمہارا دیان کہاں ہوتا ہے فاتحہ تم نے پوری چینک زائع کر دی چند پتے اور زیادہ پانی ہی تو لگا ہے ویسے بھی جیہ کا کاروبار مندہ جا رہا ہے روز کانہ بچ جاتا ہے اور زائع کرنا پڑتا ہے اچھا ہے وہ پی لیں گے دل پڑا رکھا کرو بینیازی سے کہہ کر وہ دوسرا تشت اٹھائے پہار آ گیا پیچھے دونوں باورچی اس کے بارے میں کچھ بول رہے تھے اس نے پرواہ نہیں کی وہ دونوں کمارے میز پر ہنوز بیٹھے تھے عاشق داستانی غم سنائے جا رہا تھا اور دوست تسلی سے سن رہا تھا چینک آدھی ہو چکی تھی پیالیاں بار بار بھری جاری تھی چینی کی چینک اور کہوے کی دھار انڈیلنے کی آواز وہ کھڑا اس سارے منزل نامے کو دیکھ رہتا ایک اچھو تھا خیال اس کے ذہن میں جر پکڑنے لگا جر پکڑنے لگا وہ ہر کھڑکی ہر دروازے پر نظر آتی ہے آسمان کے ہر تارے میں اس کا آکس ہے ہر پھول میں اس کی خوشبو ہے رومال سے آنکھیں رگڑتا عاشق اب رکھ کر پیالی سے گھونٹ پھڑنے لگا تھا پان فاتحہ ہلکا سا مسکر آیا سلطان مرسل شاہ کا تربار اس شام تنہا اور ویران پڑا تھا اثر دوبنے لگی تھی ساری مومبتیاں مشلیں اور دیئے جلا دیئے گئے تھے طویل دربار روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا شاہ اپنے تخت پر بیٹھا سامنے میز پر پہلی پینٹنگ دیکھ رہا تھا آپ روز ستائش سے اٹھتے تھے اور بار بار واہ واہ کے اٹھتا تھا دربان نے دروازے کھولے اور تالیا اندر تاخیل ہوئی دروازے بند کر دئیے گئے دور سیدھ میں اونچے تخت پر بیٹھے سلطان نے سر اٹھایا اور مسکرا کر اسے دیکھا آئیے پتری تاشا وہ اپنی جگہ سے اوٹھ کھڑا ہوا تھا تالیا نے عطب سے سر چھکا کر آقا کہا اور رشمی لباس دونوں پہلووں سے اٹھائے قدم قدم آگے آئی چبوترے کے زینے چڑے اور تخت کے ساتھ اپنی مخملی سٹول پر بیٹھے پھر گنگریالی لٹے انگلی سے کندے پر پیچھے کی اور سادگی سے مسکرا کر سلطان کا چہرہ دیکھا کیا آقا کو میرا کام پسند آیا کام یہ تو کوئی موجزہ ہے جیسے وہ سر دھن رہا تھا سر پہ ہیروں اور جہرات سے مرسا ٹوپی پہنے اور کندوں پہ زردار سنہری کباں اڑے وہ اپنی انگوٹھیوں والا ہاتھ تاریفی انداز میں پلند کی ہوئے تھا یوں لگتا تھا کہ ملکہ کو اس تصویر میں قید کر دیا گیا ہے ملیکہ کا یہ مقام نہیں ان کو قید کیا جائے ہم تو صرف ان کے آکس کو قید کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں مرسل نے گردن مور کر موسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا یہ فن کہاں سے سیکھا آپ نے آزاد انسان کی ہی خوبی ہوتی ہے وہ پنچھی کی طرح ہر ملک کی فضاء میں اڑتا پھرتا ہے اور بہت کچھ سیکھ لیتا ہے مجھے فضائیں پسند ہیں آقا یہ محل کے انچے گمبت نہیں جو قید کر لیتے ہیں مرسل نے گال تلے تین انگلیاں رکھی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تو کیا ہم سب قید ہیں اتنے آزاد بھی نہیں ہے مگر آپ کی بھی تو مجبوری ہے وہ سرخ آنسو والی انگوٹھی کو انگلی سے گھوماتی سادگی سے بولی بندھارہ کی ہر بات آپ کو ماننی پڑتی ہے راجہ مراد کے احسان ہے مجھ پر اس نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے تالیا کی آنکھیں مسنوی حیرت سے پھیلی میں تو سمجھتی آقا کی محبت اور وفاداری میں کیا تھا مرسل یک دم گمسم ہو گیا جیسے جیسے چونک چونک گیا تھا پھر تالیا نے کندے اچھ گائے مگر میں ٹھیری آقا کی ایک ادنی کلینس مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ یقیناً آقا بہتر جانتے ہوں گے وہ چند ثانی اسے دیکھتا رہا کسی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا تھا تربار کی مومبتیوں کے شولے ہلکے سے ٹم ٹمائے میں آپ کو اپنے ہر ملانے جا رہا ہوں پتری تاشا وہ جو اپنی دانست میں دانائی سے چوٹ کر کے اٹھنے لگی تھی لمحے بھر کو پتھر ہو گئی چونک کے اسے دیکھا جی اول درجی کی خاتون بنا کر میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں شہزادی وہ خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا اس کی رنگت پیلی پڑھنے لگی تھی ویسے بھی سلطان کی بیوی اور خاتون کا انتظام اور شادی کے معاملات تیہ کرنے کا اختیار ایک شخص کو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ملاقے کے سلطنت کا بندھارہ اور مجھے یقین ہے کہ راجہ مراد کو اس بندھن پر اعتراض نہیں ہوگا وہ بہت اطمنان اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا آپ کو میرے حرم میں ہونا چاہیے میرے ساتھ میرے ہر فیصلے میں میں ایک طاقتور اور آزاد سلطان بننا چاہتا ہوں شہزادی مجھے یقین ہے کہ آپ میری مدد کریں گی سلطان پر اعتماد تھا تخت پر بیٹھ کر تاج پہن کر مرد پر اعتماد ہو ہی جاتے ہیں انکار کی تو گنجائشی نہیں تھی تالیہ پھیکا سا مسکرائی پھر ذرا کھنکاری میری طبیعت آج کچھ نحساس ہے ٹھنڈ پڑھ رہی ہے مجھے اجازت دیجی آقا پھر حاضر ہوں گی وہ اٹھ کھڑی ہوئی سر چکا کر تازیم پیش کی مسکرہت پر قرار تھی مرسل نے سر کو خم دیا اور اسے اجازت دے دی پولٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر مڑی جیسے ہی پلٹی تاثرات بدلے سہرے پہ غصہ دا رہیا کان سرخ ہو گئے وہ طویل دربار میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے پڑھ رہی تھی تنفس مارے جذبات کے تیز ہوتا جا رہا تھا واہ آفرین مرسل اب پھر سے بے حد دلچسپی سے اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا فجر کی ازان قدیم ملاقے کی کسی مسجد سے گونجی گردنواں میں پھیل رہی تھی سنباؤ کے سہن میں تاروں بھرا آسمان نظر آنا تھا برامدے میں ایک رامدہ کرسی پر وہ سو رہا تھا اوپر کمبل تھا جیسے کسی نے باد میں ڈالا ہو میز پر رکھا دیا بجا وطا ایک کتاب آدھی کھلی ہوئی تھی آزان کی آواز پر فانگلی کی آنکھ کھلی ذرا سا قسمہ سایا اور آنکھ ملتا وہ اٹھ پیٹا پھر چھوک کر اپنے اوپر بڑا لحاف دیکھا اتھر اتھر گردن گوائی فاتحہ آواز دی وہ سہن کے کونے میں گھڑے کے پانی سے جھک کر ووزو کر رہا تھا چہرہ اور بازو گیلے تھے پاؤں اب دھو رہا تھا آواز پر آخری دفعہ پانی بہایا اور جی مالک کہتا ہوا پھر قدم قدم چلتا پرامدے تک آیا اندھیر پرامدے میں تاروں بھرے آسمان تلے کھڑا غلام جس کے ہاتھ مو گیلے تھے بہت سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا وانگلی نے گہری سانس لی تم کیا مجھ سے خفا ہو فاتحہ وہ ہلکا سا مسکر آیا اور نفی میں سارے لیا میں زیادہ دیر خفا نہیں رہتا مالک اور آپ کی کوئی غلطی نہیں میری تقوات غلط تھی پھولے گالوں والے وانگلی کے معصوم صورت پر چہرے پر اداسی گل رہی تھی شاید میں اتنا عظیم نہ تھا جتنا تم مجھے سمجھتے تھے اس کی آواز کی اداسی سہن کی سرخ انٹوں سے ٹکرا کر درختوں کی شاخوں سے لپٹنے لگی نہیں مالک آپ صرف مختلف تھے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے تو تم نے مجھے قبول کر لیا قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو آپ کی خامیوں کو احساس نہ دلائیں اسلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے وہ اب اپنی آستینے واپس مڑ رہا تھا سینے پر کمبر ڈالے بیٹھے وانگلی نے تکان سے گہری سانس لی میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میری خامی یہ ہے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا نہیں آپ کی خامی یہ ہے کہ آپ وضول خرج ہیں وانگلی کو اس کی توقع نہیں دی وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا غلاموں کو بھول جائیے اپنی فکر کیجئے آپ نے ایک غلام کی ہزاروں دینار میں بولی لگائی کیا ضرورت تھی اس کی جبکہ آپ اتنے امید نہیں ہیں جیہ مسلسل نقصان میں جا رہا ہے آپ کو اپنے کاروبار کو واپس پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا میرے بہت سے کاروبار ہیں مگر ہاں میں جیہ کیلئے فکر مند رہتا ہوں وہ کہتے ہوئے ہولے ہولے کرسی پر جھولنے لگا رات کی مقدس خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز پیدا ہو رہی تھی میرے پاس ایک طریقہ ہے جیہ کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کا اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی بروسہ ہے تو اس پر عمل کر کے دیکھئے وہ آگے آیا اور احتیاط سے وانگلی کا چہرہ دیکھتے اس کے قدموں کے قریب بیٹھا جیسے غلام بیٹھتے ہیں مگر گردن اور نگاہیں اٹھے ہوئی تھی وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا کیا؟ ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیہ میں کمارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی اے؟ وانگلی ہڑ بڑا کر سیدھا وا ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں گے؟ روز کتنا کھانا زائع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ دوسرے دونوں چائے کھانوں کا رخ کر لیتے ہیں جیہ سنسان ہوتا جا رہا ہے لوگ دوسری دکانوں میں اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوتی ہیں انسان بھیر چان کر رسیہ ہے وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے دکان میں حجوم دیکھ کر سب کو اشتیاغ ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے ہم بھی ایسا حجوم اکٹھا کر سکتے ہیں مفت کھانے کے لارت میں تو سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح یہ تو سرہ سر نقصان ہے وہ متضبط تھا مگر حجوم تو لگے گا نہ اور ان کی دیکھا دیکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے اور پیسے دیں گے ویسے بھی کمارے زیادہ تر ناکام عاشق ہوتے ہیں چائے بھی خوش ہوتے ہیں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے وہ ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا وانگلی توجہ سے سن رہا تھا اسے یہ قیال پھلا معلوم ہونے لگا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کمارے مرد جس ایک طبقے میں ہوتے ہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے دوپے کی چمکیلی دھوپتی آسمان بادلوں سے بلکل صاف تھا جیا جائے کھانے کے اندر حجوم لگا ہوا تھا باہر سبزے پر کچھ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اندر میزیں کچھا کچھ بھری ہوئی تھی ایسے میں دو جگہ پوشت چوکٹ سے اندر داخل ہوئے تو مرکزی حل میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی دھوئیں اڑھ رہے تھے خوشک کپیوں کی آوازیں مل کر شور صورت بلند ہو رہی تھی غرص کے جیا میں رونک لگی ہے ایک جگہ پوش نے دو کے قریب سرگوشی کی یہاں اتنا رش کیوں ہے ایڈم دوسرا قریب کھسکا اور بولا کیونکہ اس چائے خانے کے مالک نے تمام کمانے مردوں کے لیے کھانا اور چائے مفت کر دی ہے چہتا لیا تین دن میں اس چائے خانے کی رونک بحال ہو گئی ہے تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں کیونکہ میں کمارا ہوں اور آپ کی مہربانی سے جو میری شادی ہونے والی تھی وہ وقت کی قید کے باعث نہیں ہو پائے گی اسی لیے مجھے اب یہاں سے مفت دال روٹی توڑنے تھی چیزہ شہزادی ارے واہ میں نے کیا کہا تھا تمہیں شعبتہ میرے خزانے کے ایڈونچر کو خراب کرنے کا وہ اس کے ساتھ سیڑیوں کی طرف بڑھ دیوئی کہنے لگی گول زینے اوپر جاتے تھے اور وہاں ایک چھوٹا ہول بناوا تھا تمہیں اور مجھے وہ خزانہ ڈھوننا تھا اور تم نے کیا کیا ہاں میں نے کیا 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 واہ پرائے اور آگے پیچھے ایک میز کی طرف بیٹھ گئے تم نے جا کر چابی اور سکہ وان فاتحہ کو دے دیا اور انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا تم اپنی وجہ سے ہی کمارے ہو اچھا اس نے کرسی گھینچی اور اسے تب ہی آواز میں چھڑکتے ہوئے بات چاری رکھی تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جو بات میرے اور تمہارے درمیان تھی تم اس میں وان فاتحہ کو لے آئے ہو تم ہر دفعہ ان کو پیچھ میں لے آتے ہو میز پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور بات مکمل کر کے چہرہ موڑا تو میز کی اس طرف کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا تالیہ کا سانس تھم گیا سفید گرتے پجامے میں ملبوس ٹیک لگائے گہری سپارٹ نظروں سے تالیہ کو دیکھتا ہوا تالیہ نے فوراً ایڈم کو دیکھا جو تیسری گرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا یہ یہاں کیسے یہ تو سنباؤ کے گھر پھر چھوک کر اطراف میں دیکھا دیواروں پر سرخ رنگ کی سجاوٹ چینی زبان میں لکھے بینرز اس نے گہری سانس کھینچی اور خفقی سے ایڈم کو دیکھا تو یہ چائے خانہ سنباؤ کا ہے ساتھی خفقی سے رخ موڑ لیا ٹوپی سر پر تھی مگر اس کے حالے میں دھمکتا و چہرہ تم تماتے گلابی ہوتے گال صاف دکھائی دے رہے تھے میں چاہتا تھا ہم تینوں کے بیٹھ کر باتیں کر لیں اور مستقبل کا ایڈم نے قادرین ارمی سے بات سنبھالنی چاہی مگر اسے میں نے کہا تھا کہ تم یہاں پلانے کو وہ سنجید کی سے ہاتھ میز پر رکھیں سامنے کو چکا تالیہ نے خفا خفا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور آپ کیوں ایک بددیانت چھوٹی لڑکی سے ملنا چاہتے تھے اس سچے اور عظیم نئے دوست کے پاس کیوں نہیں بیٹھے جس کے لئے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا میں نے کسی کو نہیں چھوڑا تم نے ایک غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائم نہیں کر سکتی جہاں تک وانگلی کا تعلق ہے تو میں اس سے جن کاموں کی توقع کر رہا تھا وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اب اگر تم میری ذاتی رنجچوں کو پشپشت ڈال دو تو ہم کام کی بات کر لیں وہ غصے میں نہیں تھا وہ بس دوڑو بے تاثر سا کہہ رہا تھا تالیہ نے رکھ کر اسے دیکھا اس کے بال چھوٹے تھے کلموں سے کچھ سفید بھی تھے شیف تازہ بنی ہوئی تھی اور چہرہ پہلے سے ترو تازہ لگتا تھا بلاخر اسے ملاقی کا پانی راس آ گیا تھا اور وہ روبہ صحت تھا البتہ اس کی آنکھوں کی سنجید کی اور فکروندی پہلے سے مختلف تھی نہ جانے کیوں پور نرم پڑھنے لگی کہیے تو انکو میں سن رہی ہوں خف کی ختم نہیں کی مگر کم کر دی ایڈم نے سکون کا سانس لیا تالیہ اور فاتحہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایڈم کے ایک طرف تو کون صورت وہ میز پر چھوکے ہوئے تھے ایرد گرد میزوں پر چند لوگ کھانے اور خوشکپیوں میں مصروف نظر آتے تھے کوئی یہاں خاص متوجہ نہ تھا ہمیں جلد از جلد وہ چابی ڈھونڈ کر اس جگہ سے نکلنا ہے آپ لوگ اپنے کام کریں اور میری شادی ہو سکے وہ عرصے بعد اتنا مغموم اور بیچین نظر آ رہا تھا جیا کہ سارے کمارے مردوں کو دیکھ کر اس کے پرانے زخم جاگ گئے تھے ایڈم کا کہنا ہے کہ راجہ مراد اپنی دولت کو کہیں منتقل کر رہا ہے فاتحہ نے سنجید کی سے تالیہ کو مخاطب کیا لگتا تو یہی ہے مگر کہاں ہم نہیں جانتے اس کا انداز ہنوز لیا دیا ستا اور یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے راجہ کا کوئی کاروبار کوئی جائدات نہیں ہے جب اس کو محل سے نکالا گیا تھا تو پچھلے سلطان کے عہدے میں وہ کنگال تھا تب ہی تو الور سگائی کی ایک خستہ حال مکان میں جا بسا تھا مجھے یہ سب وانگلی نے بتایا ہے یہ دولت ان کو اپ الخیر کی طرف سے ملتی ہے مگر وہ اسے کہیں اور منتقل کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے فاتحہ نے کوہنیا میز پر رکھی اس کو غور سے دیکھا تم ہی تو کہتی ہو کہ فضا میں شامل کہ اسیوں کے علاوہ کوئی شئے مختلف نہیں ہے ہماری اور اس کی دنیا میں تو ایڈم احتجاج کرنے لگا مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا یہ میری لائن تھی تو ہماری دنیا میں بھی تو یہ کام ہوتے ہیں اس کو منی لانڈرنگ بولتے ہیں منی لانڈرنگ باو اس نے کرا کر آنکھیں بند کی چہتالیا تو ماشاءاللہ لوٹنے اور چوری چکاری کی فیل سے تعلق رکھتی ہے اسی لئے ان کا علم لا محدود ہوگا مگر میں سچی بات کے ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے کیوں تم نے کبھی اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں پڑھی وہ چہک کر بولی جواب میں ایڈم نے مو بنایا سادہ سی بات ہے جب کوئی آدمی بینک میں پیسہ رکھانے چاہتا ہے تو بینک اسی سے پوچھتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کیسے کمائیا ہے اس کی رسیدیں دکھاؤ وہ رخ موڑ کر ایڈم کو سمجھانے لگا ایڈم تالیا کی بڑھ بڑا ہٹ کو نظر انداز کیے سننے لگا تو حلال کامائی والے رسیدیں دکھا دیتے ہیں مگر ناجائز طریقے سے پیسہ بنانے والے رسیدیں نہیں دکھا سکتے سو وہ اس پیسے کو اپنے ملک میں نہیں بلکہ فیشنلی ویل خوبصورت لڑکیوں کے بیکز میں پھر کر دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کے بیکز کی ائرپورٹ پر تلاشی کم کم ہی لی جاتی ہے اس کو پیسے کو آفشئر اکاؤنٹ میں رکھنا کہتے ہیں ایسے ہی لوگ آفشئر کمپنی بناتے ہیں جو ایک کھوکلی کمپنی ہوتی ہے بس یہ جان لو کہ ہر ملک پوچھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے سوائے چند ایک ملکوں کے وہ عرصے بعد ایڈم کو اپنا مخلص اور سادہ لیڈر لگا تھا جو اسے آسان زبان میں کچھ سمجھا رہا تھا کون سے ملک سے ہانگ کونگ اور پاناما یہ ملک کیوں نہیں پوچھتے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا وہ حیران ہوا یہ غریب جزیرے تھے ان کے پاس کچھ ایسا نہ تھا جو لوگ یہاں سرمایہ کاری کرتے جس ملک میں لوگ آ کر پیسہ پینکوں میں جمع کراتے ہیں وہ ملک امیر ہو جاتا ہے سوئے ان ملکوں نے دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے پینکوں میں پیسہ محفوظ کرو ہمارے ہاں آف شیئر کمپیان ریجسٹر کرواؤ ہم پیسے کا ذریعہ نہیں پوچھیں گے اوہ یعنی اس طرح سارے ٹرپ لوگ اپنا کالا دھن پنامہ اور ہان کانگ اور سوئیس پینکوں میں بھرنے لگے کیونکہ وہاں کوئی ان سے سوال نہیں کرتا ایڈم کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ پیسے کو ملک سے چوری چپے نکال کر آف شیئر میں محفوظ کرنا منی لانڈرگ کہتے ہیں یہ پہلے سندوقوں میں بھر کر ہوتا تھا اب بیکس میں ڈال کر آف شیئر تالیا نے ایک دم میز پر ہاتھ مارا تو وہ دونوں سے دیکھنے لگے آف شیئر کا کیا مطلب ہے بھلا وہ دبی آواز میں چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی ساحل سے دور سمندر کی طرف کسی شئے کو رکھنا سمندر کے اندر جزیروں میں چھپانا یہ پنامہ ہان کانگ برٹس اور ورجن آئی لینڈز یہ سب جزیرے ہیں ہے نا ہاں تو تو ہو سکتا ہے اس قدیم زمانے میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہو ہو سکتا ہے اس قدیم زمانے میں ایسا ہی کیا جاتا ہو خزانوں کو سندوقوں میں بھر کر کسی ایسے جزیرے پر لے جایا جاتا ہو جہاں کوئی اس دولت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا اس چھوٹے خالی سندوق میں ریت کے ذرے بھنسے ہوئے تھے اسے ساحل پہ گھسیٹا گیا تھا وہ نم تھا اسے کشتی میں لات کر لے جایا گیا تھا راجہ مراد اس دن کشتی تیار کرنے کا حکم دے رہا تھا وہ نرازگی سے بھلائے جوش سے کہہ رہے تھی راجہ وہ سب ایک جزیرے پر بھیجتا ہے مگر ملائیہ میں سینکڑوں جزیرے ہیں ہمیں کیسے معلوم گا کہ وہ کون سا جزیرے چیتالیا مجھے معلوم ہے وہ چہکی ملکہ یانسوفو نے ایک ہنٹڈ جزیرے کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی پلٹ کر نہیں آتا تین چاند والا جزیرہ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا یقیناً وہی کچھ چھپا ہے جہاں ملتے ہیں تین چاند ایڈم پڑ پڑایا اس نے کتاب خانے کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا وہ آسیب زدہ ہیں وہاں سارے جہاز ڈوب جاتے ہیں اسی لئے وہاں کوئی نہیں جاتا شاید یہ صرف باتیں ہوں عام لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لئے وہ پر جوش سے باری باری دونوں کی چہروں کو دیکھتی کہہ رہی تھی مجھے معلوم ہے اب مجھے کیا کرنا ہے کیا؟ فاتحہ نے ٹیک لگا لی اور غور سے اسے دیکھا تالیا نے جواب میں بے نیازی سے نظریں اس کی طرح موڑی یہ بتانے کی پاور نہیں ہو تو ان کو اور وہ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے وہ اٹھی اور میز پر دونوں ہاتھ رکھے جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا کیونکہ میرے الوجن ٹوٹ چکا ہے کیونکہ میں اب کسی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں جب انسان اپنے آپ کو عزت دینے لگ جائے تو اسے کسی اپرول کی ضرورت نہیں ہوتی میں آزاد ہو چکی ہوں میں نے خود سے وعدہ لیا ہے اب اچھے لوگوں سے چھوٹ نہیں بولوں گی دھوکہ نہیں دوں گی اور میں اس وعدے کیلئے صرف اپنے آپ کو جواب دا ہوں کسی دوسرے انسان کو نہیں دالیتی فین گرل کھیل میں رہ گئی ہے تو ان کو اور یہاں جو ہے وہ آپ کی عزت کر دی ہے مگر وہ ذہنی غلام نہیں ہے کسی کے فین ہونے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہے بعض اوقات ہم پرستار اپنی محبوب شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس نے چوکہ جھٹکہ سیدھی ہوئی اور ایک جتاتی نظر اس پر ڈالتی مر گئی آخری بات پہ فاتحہ نے چونکر ایڈم کو دیکھا جس نے خجالت سے سر کھ جایا تھا مجھے ہر بات شہزادی کو بتانی پڑتی ہے ورنہ وہ میرا دائیں ہاتھ گھٹوا سکتی ہیں دائیں تالیہ اب دھپ دھپ زینے اتر رہتی فاتحہ نے جواب نہیں دیا بس ہاموشی سے پیچھے ہو کر بیٹھا چلو اچھا ہے اس نے کہا ہے کہ اب وہ جھوٹ نہیں بولے گی اس نے تالیہ کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا انہوں نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گی اب تو اچھے تالیہ ہی بتا سکتی ہیں کہ اچھے لوگوں میں ہم شامل بھی ہیں یا نہیں ان کا ویسے بھی کچھ نہیں بتا کل کو کہہ دیں کہ ساری دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے فاتحہ نے گردن مور کر کام کرتے بیروں کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑاوا تم اپنا کام کرو اور چکنے رہو کل ملتے ہیں بابرچی اوپر آنے والا ہوگا پھر وہ آگے بڑھ گیا سر وہ کھڑاوا اور قدر سنجید کی سے پکارا وہ جاتے جاتے رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا کوئی بات ہے جیتالیہ نے مجھے بتایا ہے کہ سلطان مرسل ان کو تھوک نگلی ایک حرم میں شامل کرنا چاہتا ہے اپنے حرم میں اور جلدی وہ راجہ سے بات کرنے والے ہیں اس نے نظریں جھکا لی میں چاہتا تھا کہ آپ کو علم ہو کے آگے کیا ہونے والا ہے انہوں نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا ہے فاتحہ بن رامزل کے کان سرخ پڑے پشانی شکل آلود ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہوگا سنا تم نے اپنی شہزادی سے کہو سلطان سے دور رہے وہ ایک دم اتنے غصے سے بولا کہ خود بھی تھٹک گیا ایڈم نے نظر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھا اور سر کو خم دیا وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے وہ ملاقے کی شہزادی ہے میں یہ آپ یہ بات ان کو کس حیثیت سے کہہ سکتے ہیں سر یہ سوال نہیں تھا تبصرہ تھا کہہ کر وہ رکا نہیں چوہے کی ٹوپی درست کی اور مڑ گیا فاتحہ مٹھیاں پھینچ کر رہ گیا اسے کچھ بہت برا لگ رہا تھا سخت ناغوار بے بسی کا عجیب احساس تھا چوہے پھین گیا تب سوال جس سوال ملتا حید ملتا Athena